نقیب اللہ قتل کیس میں راہ انوار سمیت گیارہ ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ کے گرفتاری جاری تفصیلات کے مطابق انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس میں مرفرور سابق اسسپی ملی راہ انوار سمیت گیارہ نامزد ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ کے گرفتاری جاری کر دیا ہیں واضح رہے کہ گزشتہ دنوں انصداد دشتگردی کی منتظم عدالت کے روبرو کیس کا عبوری چالان پیش کیا گیا تھا جسے منتظم عدالت کے فاضل جچنے منظور کرتے ہوئے مقدمہ انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالت نمبر دو میں منتقل کر دیا تھا مقدمہ کے چالان میں دس ملزمان کو گرفتار جبکہ سابق اسسپی ملی راہ انوار سمیت گیارہ ملزمان کو مفرور ظاہر کیا گیا تھا دریسنا نقیب اللہ قتل کیس میں گزشتہ روز گرفتار ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کی ابتدائی بیان لیے گئے جس میں بتایا گیا کہ دونوں اہلکاروں نے چوکین چارج اکبر مللہ کے ساتھ نقیب کو گرفتار کیا تھا چوکین چارج اکبر مللہ فیصل سے دایات لیا کرتا تھا ملزمان نے مزید انکشاف کیا کہ نقیب کے ساتھ ساتھ مزید دو افراد کو بھی حراست میں لیا گیا تھا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا جبکہ دونوں بعد نقیب کو فیصل اپنے ہمراہ لے گیا تھا چوکین چارج اکبر مللہ اور فیصل مقابلے اور تفتیج کے معاملات دیکھا کرتے تھے سعید بحرام فاروکاسمی فرم بقا نیوز نیٹورک پاکستان تازہ ترین نیوز اپ ڈیٹس اور حقیقت پر میں اپنی تجزیات دیکھنے کے لئے سبسکرائب کیجئے بقا نیوز یوٹیوب پر اور وزیٹ کیجئے www.bakanews.com